بلڈوزر اکنے والا نہیں ہے اس بات کو آپ جان دیجئے اور یہ بابا کا بلڈوزر ان انفلنسڈ امیر لوگوں جنہوں نے زمین گریب کی ہے ان بڑی شارکوں کے خلاف چلے گا یہ کلیر کٹ ہے بار بار الجی صاحب نے ایک بار نہیں تین تین بار وہ میڈیا کے سامنے ہیں اور انہوں نے یہی بات دورائی کہ جو بڑی شارک سے جو بڑی لوگ ہیں جنہوں نے اثر اسوک اور سیاسی اپروچ یا جس کے ہاتھ میں گن گن تھا اور گن کی اس دباؤ پہ انہوں نے زمین حاصل کی ان کو چھوڑا نہیں جائے گا اور جہاں تک گریب لوگ ہیں جن کے پاس پانچ مرلے دس مرلے پندرہ مرلے زمین ہیں ان کے ساتھ چڑھے دی جائے گا آج اسی سیزے میں بارچی جنتہ پارٹی جتنے بھی ہمارے کشمیر پرامنس کے لیسی صاحبان ہیں ان سے ہم ملنے جا رہے ہیں اور آج شپین میں بھی ہم اس لیے ملے تھے اور ہم نے ان کی نوٹس ملایا ہم چھیڑیں گے نہیں لیکن جو بڑے بڑے اشارت اس ہے جنہوں نے آہ یہاں کی سرکاری پراپرٹی کو انہوں نے ہتیا لیا یا پریشر کی وجہ سے جو بڑے بڑے سیاسی پالٹیشنز تھے انہوں نے لیا ان کو کسی بھی حال میں ہم چھوڑیں گے نہیں اور یہی علی صاحب کی ماربار بھی کچھ دکانی جو ہے سیل کر دی گئی ہے جو ہے شپین عام جو ہے سارکم پہ دیکھیں وہ بھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی ہم نے دی صاحب کی نوٹس پہ لیا ہے شاید وہ بھی کچھ سٹینڈرنڈ میں یہ دکانیں بنی ہوئی ہیں یا گاسچرائے میں بنے ہیں ان کے لئے وہ کوئی ریٹ فکس کر دے جا رہے ہیں اور وہ دکانداروں کے ساتھ بھی بات کریں گے یہ بھی وہ بھی دکان واپس کھولے جائے گے کچھ رنٹ لے کے ان کو وہ واپس کھولے جا رہے ہیں یہ بھی ہم سے بات ہوئی دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو ابھی تک وربلی چل رہی تھی جیسے ایل جی صاحب نے کہا تھا اور ہم نے بھی اس کو ریکویسٹ کی تھی ہم نے بھی اپیل کی تھی بھارتی ارجنتہ پارٹی کی سٹینڈ پیزن جناب رہنہ بھی جیسی ان سے سنیل شہرمہ ملے ایک بھی ڈیلیگیشن ملا اور ہم نے ان کو یہ اپیل کی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا ایک فارولی آرڈ اور بلیک ہنڈ وائٹ میں آنا چاہیے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ دو تین میں یہ آ جائے گی لیکن ایک بات جو سچائی اور وہ ہے کہ بابا کا بلڈوزر جو چلا ہے وہ دلالوں کو چھوڑے گا نہیں وہ اپروچ والے لوگ جنہوں نے زبردستی زمین لی ان کو وہ چھوڑے گا نہیں لیکن گریب ان کے ساتھ وہ چھڑے گا نہیں مون jurوں کو اپ leveس اور وہ زرمان دو کچھڑ ہے وہ دوکان چھوڑے گریب لوگ چھوڑ تھے ہن تم сложی سےھی آج پہ ٹے گا ہو نمی قرائی ہے اور باشدار گا چھوڑے گا کم گورنمنٹ ریا چاسن پریوٹی کوئی کم باپنی چھوڑ پروائی چھوڑا